بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے چاہا کہ اپنی منت ادا کریں چنانچہ اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے دس بیٹے لے گا تو میں ایک بیٹے کو قربان کروں گا خدا نے میری دعا سن لی ہے اب مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے سامنے سر خروع ہوتا ہے لہذا تم میں سے کون ہے جو کو خشی صباح ہونے کے لیے تیار ہو پہلے تو ان سبوں نے ایک چوسکیو حیرت سے دیکھا کہ سر اطاعت خم کرتے ہوئے کہا ہم حاضر ہیں جسے چاہیں زبا کے لیے منتخب کر لیں جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو آمادہ پایا تو خانہ کعبہ کے پاس آئے اور ان دسوں بیٹوں پر کورا ڈالا کورا سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام پر نکلا جناب عبداللہ گھر والوں کی آنکہ تارہ اور خاندان بھر میں ہر دل عزیز سے سب ہی ان کی زفا میں مالا ہوئے جناب عبدالمطلب نے کہا کہ میرے لیے افائے اہ ضروری ہے اگرچہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر باندھ کو زبا کرنا آسان کام نہیں ہے خاندان عبدالمطلب اور اکابر کوریش نے کہا کہ ایک بار پھر کورا ڈالی شہد کسی اور کے نام کلائے دوسری بار کورا ڈالا گیا اور وہ بھی عبداللہ کے نام نکلا لہذا جناب عبدالمطلب اپنے پارے جگر کو اپنے ہاتھوں سے زبا کرنے پر آمادہ ہو گئے اکرامہ ابن عامر نے کہا کہ اے سردارِ خوریش اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو زبا کر ڈالا تو پھر بیٹوں کو زبا کرنے کی رسم چال نکلے گی اور اس رسم کے بانی آپ ہوں گے بہتر ہے آپ اس سے دستردار ہو جائیں اور کسی کہن سے مشورہ کریں سب نے کہا کہ اکرامہ کی رائے صحیح ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے چنانچہ ایک کہنا کی طرف رجوع کیا گیا اس نے واقعہ پر مقتلع ہونے کے بعد پوچھا تمہارے ہاں ایک آدم کا خون بہا کیا ہے اسے بتایا گیا کہ دس اونٹ کہا کہ پھر دس اونٹوں اور عبداللہ پر کرا ڈالو اگر کرا عبداللہ کے نام نکلے تو دس دس اونٹوں کا اضافہ کر کے کرا ڈالتے جاؤ اگر سو اونٹوں کے مقابلے میں بھی کرا عبداللہ کے نام نکلے تو پھر اس سے زبا کر دینا چنانچہ پہلے دس اونٹوں پر کرا ڈالا گیا کرا عبداللہ کے نام پر نکلا پھر دس دس اونٹوں کا اضافہ ہوتا رہا اور کرا عبداللہ کے نام پر نکلتا رہا اور جب اونٹوں کی دادات سو تک پہنچی تو کرا اونٹوں پر نکل آیا یہ دیکھ کر سب کے دلوں پر اتمنان اور مسرد کی لہر دوڑ گئی مگر جناب عبدالمطلب مطمئن نہ ہوئے فرمایا کہ دوبارہ کرا ڈالا جائے دوسری بار بھی کرا اونٹوں پر نکلا فرمایا مزید اتمنان کے لیے ایک مرتبہ اور کرا ڈالا جائے جب تیسری مرتبہ بھی کرا اونٹوں پر نکلا تو اتمنان قلب حاصل ہوا اور اسی وقت سو اون نہر کر کے تقسیم کر دیئے اور خود انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے اس کوش کو نہ کھایا نہ چکھا اس قربانی نے جہاں انسانی جان کی قدروں کی مذبع دس کو نہ اضافہ کر دیا وہاں آزم و صبات پائے اہد پائے نظر چانس پاری اور اطاعت کی بھی مثال قیم کر دی جب خلیلی خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمیر علیہ السلام کی اضمائش میں مبتلا ہوئے تھے تو حضرت اسمیر علیہ السلام کا سم تیرہ برس کا تھا اور جناب عبداللہ کا سم گیارہ برس